سامنگ ٹویسٹ میں کچھ ایسا یہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں روحی ہے ارمان کو اس پرکار سے بڑھکاتی ہے کیونکہ مدہ ہے وہ کافی زیادہ ترسیت اور بیوازیت ہو چکا تھا جس سے روحی چاہتی ہے کہ ایک بار کچھ سخ ہو جائے جس میں عبیرہ ہے جو کی ارمان کو چھوڑ کے چلی جائے اس کے بعد میں جو کچھ ہینل کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہوگا جہاں ارمان اور عبیرہ کے بیٹ میں ہیں وہ جدیں اس پرکار سے اڑ جاتی ہیں عبیرہ ارمان کو تو اتنا تک کہہ جاتی ہے کہ اب تمہیں الگ ہونے سے کچھ نہیں بچا سکتا تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں الگ رہے تو ہم کچھ ہی دنوں کے اندر ہیں سطح سدا کے لئے ہی الگ ہو جائیں گے ایسی باتیں روحی سن لیتی ہے پھر روحی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ارمان کو کہہ دیتی ہے کہ آخر کار میں عبیرہ کو اس نیزوں کا بیعت کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ جس فیملی میں رہ رہی ہے تو ان کا تو کم سے کم انہیں بھلا سوچنا ہی چاہیے لیکن وہ بلکل ایسا ٹرسٹڈ نہیں کر رہی ہے اسی کنڈیشن کے دوران وہ کہتی ہے کہ ارمان تم عبیرہ سے صدا کے لئے الگ ہو جاؤ تمہارے لئے بھی فائدہ اور اس فیملی کے لئے دادی صاحب بلکل نہیں چاہتی کہ عبیرہ اس گھر کی وہو بن کر رہے تو ایسا ہی کنڈیشن میں جو ساری باتیں جیسے ہی عبیرہ کے کانو بھنک لگتی ہے تو عبیرہ پکار کا سرپرائز کی طرح سوچنے لگ جاتی ہے موسیقی